بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتے کہ اس کا بہت ہی کوئی بورا حال ہے بٹ میں نے انک جو ہے وہ بیٹ شیٹ کی اوپر نا گیریا ٹیبل کی اوپر نا گیرے تو میں نے اس کو اس کے اندر رکھا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ اس قابل ہے نہیں کے ویسے ویڈیو کے اندر لے کے ہوں بٹ یہ ایک ٹرپ ہے ایک ٹرک ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ استعمال نہیں ہو رہی ہے کوئی جیمیٹری تو آپ اس کے اوپر جو ہے اپنے انک پورٹس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ اسی کے اندر جو ہے گن مچائے ٹھیک ہے اور گھر کو ساف رکھیں اچھا تو سوت جو ہے وہ شروع کرتے ہیں سوت کے لیے جو ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ تین نکات لگا لینے ہیں تین نکات لگانے ہیں آپ نے چڑائی میں اور دو نکات آپ نے لگانے ہیں لمبائی میں اچھا یوں آپ نے نکات لگا لینے ہیں نمبرنگ آپ نے دے دینا ہے ایک دو تین ایک دو اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک ریکٹینگل اور شیف یوں بنا لینے ہیں اور بالکل لوکوں کے ساتھ یوں نہ آپ نے لائنوں کو گزار لینے ہیں سب کے ایک ریکٹینگل شیف آپ کے پاس بن چکا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو یہ سیکنڈ نکتہ ہے اس کو آپ نے یوں ہاف کرنا ہے اور جو یہاں پہ سیکنڈ نکتہ ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا بھی آپ نے ہاف ہی لینے ٹھیک ہے ہاف تک یوں تو دونوں کا آپ نے ہاف لے لیا اب جی آپ کے پاس سسان ہے کرنا آپ کرنا کیا ہوگا آپ نے کہ یہاں سے پہلے شیپ کو سمجھ لیں جو ڈبل پینسل سے کر رہے وہ بھی شیپ کو سمجھ لیں آپ نے یہاں سے یوں اوپر کی طرف آنا ہے بٹ سٹریٹ نہیں تھوڑی سی یوں گولائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب آہستہ آہستہ آپ کا چھوڑا ہوتا جائے گا یوں اچھے اب یہاں بھی دیکھیں یہ اوپر گیا ہے بٹ یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ یہ آہستہ آہستہ سے یوں آگے کی طرف آئے گا اور یوں نیچے یہاں یوں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ending کچھ یوں ہوگی ایسے 60 degree angle پہ ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کریں یہاں سے ہم لوگوں نے پھر mid connection لےنا ہے یوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ space کو دیکھیں تھوڑا ہے اب یہاں پہ space کو دیکھیں زیادہ ہے تو ایسے آپ کا سٹارٹنگ ہونے چاہیے باریس سے چوڑا پھر یہاں پہ چوڑا آہستہ آہستہ آپ کا چوڑائی ہے کہ یہاں آپ نے ending لےنا ہے ٹھیک ہے بہت یہ جگہ دیکھیں چوڑا ہے اور یہ آپ کے پاس باریکی سے چوڑا ہوتا جا رہے double pencil والوں کے لیے یہ جو ہے سمجھنے والا point ہے اور کلم والوں کے لیے بھی ہے تو سٹارٹ آپ نے اس لائن سے لیا اوپر کے اب میں اوپر بھی جا رہی ہوں میں right side پہ بھی جا رہی ہوں اور ending چیک کیجئے گا میرے کلم کی 60 degree angle اب یہاں سے again میں 60 degree angle پہ یوں نیچے جا رہی ہوں 60 degree angle پہ ہی آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے اور یہاں پہ میں نے stop لیا اب stop میں نے کیسے لیا کہ جو second والا جہاں پہ میں نے line لگائی تھی تو وہاں پہ اوپر ہے کلم اوپر چکت ہے وہ نیچے ہے یہ یہ stop آپ نے لے دائیں ٹھیک ہے اب یہاں سے جو ہے آپ نے باگ کی طرح جو ہے ایک shape بنا لینا ہے ٹھیک ہے جیسے باگ کی ہم لوگوں نے shapes دیکھی تھی وہ کیا تھا کہ آپ نے جو ہے یہاں سے اوپر جانا ہے تھوڑا سا اور پھر یہاں سے یوں نیچے اور پھر اوپر ٹھیک ہے تو یہ shape جو ہے آپ کی ہونی چاہیے next تو start کیا کرنا ہے اب یہاں پہ ہم لوگ لیا تھا یہاں سے اگر میں continue کروں ٹھیک ہے تو یہ ایدھا میں نیچے کی طرف آنگی باٹ اگر میں continue نہیں ہی کرتی اور میں کیا کرتی ہوں کہ یہاں سے میں mid connection لیتی ہوں آدھا میرا کلم اندر آدھا باہر کی طرف ہے اچھے یہ لے لیا اب میں نے پہلے جو ہے اپنے لئے graph کو سمجھنا ہے بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک نکتہ آپ نے لگا لینا ہے پہلے سے تاکہ پتہ ہو کہ اچھا یہ ایک نکتہ جو ہے یہاں پہ ہونا چاہیے اچھا یہ لگا لینے کے بعد جو ہے again اس کے باہر اس side پہ جو ہے ایک نکتہ آپ نے لگا لینا ہے یوں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس graph کا ایک صورت ہے کہ بن گی اچھا next کیا گرنا ہے آپ نے mid connection دیا آپ نے mid connection سے آپ نے تھوڑا سا یوں اوپر کی طرف نیچے اب دیکھیں اوپر میں ہوئی ہوں ٹھیک ہے اب ایک نکتہ لگانے کا فائدہ کیا ہوا ہے مجھے بتا لگا کہ اب یہاں پہ اور آگے اوپر نہیں جانا اب میں نے یہاں سے نیچے کی طرف ڈائیو لینی ہے ٹھیک ہے تو اب میں نیچے کی طرف ڈائیو لے رہی ہوں اور نیچے کی طرف ٹھیک ہے اور یہ جو نکتہ ہے یہ جو ایریا ہے یہ میں اس کے اندر لے کے آؤں گی اور یہ میرے پاس جو ہے پہلے سے پڑھا ہوا تھا مجھے پتہ ہے کہ میں نے کہاں تک اوپر جانا ہے ٹھیک ہے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا یہ آدھا نکتہ جو ہے اس کو مزید اگر آپ یوں آگی طرف لے کے آئے تو اس کو میں نے یہاں یوں اوپر لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں جو ہے آپ اس کو یوں اوپر کی طرف لے کے آئیے اور سٹاپ تو یہ آپ کے پاس سٹاوگ بنا ہے کچھ یوں اچھا اب یہ سیدھا نہیں ہے اب آپ دیکھ سکتے یہ نیچے جا رہا ہے اور یہاں پہ بھی آپ کے پاس اگر سٹریٹ لائن آپ کھینچے یوں تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ تھوڑا سپیس آرہا ہے اس کو اچھے سے سمجھنے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس سین کے تین ٹائپس تھے ویسے ہی سواد کی بھی آپ کے پاس تین ٹائپس ہیں اس میں میں آپ کو ہیڈ پہ زیادہ توجہ دے رہی ہیڈ کو یوں شوٹ مال کے آپ کو سمجھانا ہے اور سین کے ہوتی وہ کرنا ہے اچھے یہ ہوگیا آپ جیسے سین کا پہلا سٹروک کیا تھا اس کا قاسا تھا وہ کیسے بنایا تھا سیم آپ نے اس طرح قاسا یہاں پہ بنا رہے ہے آپ کے پاس آدھا نکتہ سپیس ہو ٹھیک ہے یہ آدھا نکتہ آپ نیچے کی طرف آگئے اب نیکس یا کرنا ہے کہ مزید آپ نے دو نکات لگا لینے ہے جس لائک سین لگا لیا آپ نے سٹریٹ لائن لگائیے ٹھیک میں تھوڑا پیچھے کرتی ہوں اچھے یہ لگا لیا اب دیکھیں یہاں سے مسٹیک کری کہ یہاں پہ آپ باریک لے کے آتے اور یہاں پہ آپ چوڑائی سے کر دیتے اب یہ چوڑائی دیکھیں اور یہ آپ دیکھیں کیا سیم ہے نہیں میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ جتنی یہاں پہ باریک اور چوڑائی ہے سیم اتنی ہی آپ کے پاس یہاں پہ باریک ہونی چاہیے دیکھیں یہاں پہ باریک اور یہاں پہ اس کا مطلب ہے سیم مطلب یہ دونوں پارٹ آپ کے پاس سیم ہونے چاہیے اب یہ جو لائن ہے اس لائن کے اوپر آپ نے تین نکات لگا لینا ہے ایک دو اور تین تین نکات لگا لینا اب اس تین کے جو ہم لگ ہاف کرے یوں نیچی کی طرف لے اس لائن کی اوپر اب یہاں سے میں نے کیا کرنا ہے پورا inner connection لینا کیونکہ inner connection لگ تو ٹوٹا ہوا نہیں لگے inner connection لیتے ہو میں نیچی کی طرف آؤں گی اچھا اب ایک اور چیز یہاں پہ ایک نکتہ لگا لیجئے یوں کر گی ٹھیک ہے یہ نکتہ لگا لی ہم it means کہ میں نے اس نکتے کے ساتھ یوں سلائیڈ لینا ہے نیچی کی طرف آنا ہے اس area کو بھی یوں سلائیڈ لے کے اس کے اوپر گزر نیچی کی طرف آنا ہے means کچھ اس کے ساتھ یہ اوپر گیا ٹھیک اور سیم جیسے یہ تھا آپ کے پاس ویسے ہی آپ نے باریکی لینی ہے یوں اوپر کی طرف آنا تو یہ چیز یہ آپ کی سیم ہونی چاہیے آپ دیکھیں آپ برابر آپ نظر آ رہے ٹھیک تو یہاں سے inner connection لیا میں اور میں آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہی ہوں اور یہاں پہ straight اب یہاں پہ میں again کلم کو turn کر رہی ہوں چیک کر سکتے اور میں اسے اوپر کی طرف لے کے جا رہی ہوں یوں سکتے تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ دونوں طرف برابر کلم ہے اب یہاں سے اگر میں نیچے کی طرف کھین چھو تو یہاں پہ ایک نکتہ میرا پھنس رہا ہے یوں کر کے اب ending سیم سین کی طرح کرنی ہے بٹ آپ لوگ کی کرے کہ اس والی ending کو آپ کافی زیادہ مور رہے اس کی ضلق کو زیادہ اپنے مور نہ نہیں ہے یوں کر کے بس یوں آپ نے اس کو ایسے کر کر یوں نہیں کرنا یہ دیوانی میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو یوں کر کے اوپر ending کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس سوات کی شیپ ہے ای ہو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کی نیکس شیپ بھی اسی کی طرح ہے جیس ending ڈیفرنٹ ہے تو وہ انشاءاللہ نیکس میں کرتے ہیں دبل پینسل والے آپ خود ہی کریے کیونکہ میں درمیان میں آپ پینسل سمجھا دیئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس خیال لکھئے اللہ حافظ امان اللہ